السلام علیکم ناظرین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیزوں کے سوا کوئی چیز قبول نہیں کرتا اور بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ایسی چیز کا حکم دیا جس کا حکم رسولوں کو دیا ہے چنانچہ اللہ فرماتا ہے اے رسولو پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو اور اللہ فرماتا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو کھاؤ اس پاک رزق سے جو ہم نے تم کو دیا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو طویل سفر کر کے غبار علود اور پرانگدہ بالوں کے ساتھ حج کے لئے آتا ہے پھر دونوں ہاتھ آسمان کے طرف پھیلا کر دعا کرتا ہے اے میرے رب میری یہ دعا قبول فرما اور حال یہ ہے کہ اس کا کھانا پینا اور پہننا سب حرام مال سے ہے حرام مال سے ہی پرورش کیا گیا ہے ایسے شخص کی دعا قبول کیسے کی جائے گی ایسے شخص کی دعا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی مشکوہ المصابے حدیث نمبر دو ہزار سات سو ساٹھ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حرام مال سے ہمیشہ محفوظ رکھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین